موسیقی ابھی ازان پوری نہیں ابھی اور کھالو اور کھالو اب بچپن سے ہی اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ازان سہری ختم سہری دوسری مسجد ازان تیسری مسجد ازان مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی کھالو اب پہلے سے ہی بچپن سے ہی ایک ایسی فیڈنگ ہمارے ذہنوں میں اگر بٹھائی جاتی ہے تو وہ عموماً جب ہم میچوٹ زندگی میں آتے ہیں تو اب چونکہ ہمیں مذہبی حوالے سے اتنی زیادہ ہمارا رجحان نہیں ملتا ہماری دوستی یا ہمارے تعلقات اس طرح کوئی علماء یا مفتیان کرام سے ہوتے نہیں ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو ہمارا ایک قد کاٹ اور ہمارا نام یا ہماری پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیسے کیا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہسے گا کہ ابھی اتنی بڑی عمر ہو گئی تمہارے نام ہو گیا تم کو یہ نہیں پتا کہ روزے کیسے بند ہوتے ہیں نفتاریے کیسے ہوتی ہیں تو جب شروع سے گھر سے ہی اگر اچھی تربیت ہو ٹھیک ہے جن کی تربیت اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے جن کی تربیت غلط ہو گئی اور اگر وہ واقعی گناہگار ہوئے ہیں اپنی اولادی غلط تربیت کرنے میں تو وہ یہ توبہ بھی کریں جو اس کے تقاضے پورے کریں لیکن اب جو قوم سن رہی ہے جو جنرشن سن رہی ہے جو اب شادیاں کریں گے جن کے بچے ہوں گے یا ہونے والے جو بھی ہیں کم از کم ان کیا ذہن بن جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے ہی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی شریعت متحرہ کے مطابق ہوگی تو آپ کا بچہ گناہ سے بھی بچے گا بلکہ گناہ سے نفرت کرے گا اگر گناہ سے نفرت کرنے کی تربیت دیں گے تو گناہ سے نفرت کرے گا ونہ یہ جہالت کا انداز چلتا رہے گا تو بچارہ اسی طرح چلتا رہے گا گھر سے تربیت کا بابا بہت زیادہ انحصار ہے کہ گھر میں تربیت دینی چاہیے اور ماباپ کو علم دین کی صحیح پیچان ہونی چاہیے